ڈائیانا کی کہانی سناوں گی موسیقی اسی دن 20 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم نیو یورک سٹی میں تھے میں اپنے شوہر نجم سیٹھی اور بچے علی اور میرا کے ساتھ کھانا کھا کے ایک ریسٹرانٹ سے باہر نکلے اور ٹہلتے ہوئے اپنے ہوتیل کی طرف جا رہے تھے رستے میں ایک بے گھر شخص نے جو پیومنٹ پہ لیٹا ہوا تھا مڑ کے کہنے لگا انہوں نے آخر دائیانا سے چھٹکارہ حاصل کر ہی لیا نجم اور بچے چلتے گئے میں رک گئی چونک گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ دائیانا خطرناک راہوں پہ چل رہی ہے اسی رات ان کا کاک ریش ہوا مجھے دائیانا سے دلچسپی کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ لگ بھگ ہماری عمر بھی ایک ہے اور پھر میں نے تعلیم حاصل کی بریتانیہ میں جب میں کیمرج یونیورسٹی گئی تو دائیانا نے آلہ تعلیم کی راہ اختیار نہیں کی وہ سویس فینشنگ سکول چلی گئی اور اس کے بعد منظر عام پہ تب آئیں جب شہزادہ چارلز کے ساتھ ان کی انیس سو اکاسی میں منگنی ہوئی جب ان کی منگنی ہوئی تو اور خواتین کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ جو کہ محسوس کرتی تھی کہ دائیانا نے غلط فیصلہ کیا ہم نے ایک منظم فرنٹ بنایا اور ٹی شرٹ بنائی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا don't do it die یعنی کہ یہ شادی مت کرو تم فس جاؤگی اور تمہارے لئے اچھی نہیں ہوگی اس وقت دائیانا کلیرنس ہاؤس میں موو کر چکی تھی جو کوئن الیزبت ان کی ساس کی والدہ کا گھر تھا ہم لوگ باہر کھڑی تھیں کوئی بیس پچیس لڑکیاں don't do it die کی ٹی شرٹ پہنے کلیرنس ہاؤس کے یہ باہر نکلیں اور یہ بڑی خوش مزاج تھی یہ ہمارے پاس آئیں اور آگے کہتی ہلو اور ہم نے ان کو کہا ہلو اور انہوں نے پڑھا جو ہماری ٹی شرٹ پر لکھا ہوا تھا تو کہتی ہی hope for the best یعنی کہ میرے لئے اچھی امید رکھیں تو میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری ثقافت میں نیلم جو کہ تمہاری منگنی کا پتھر ہے بدقسمت سمجھا جاتا ہے تو مڑ کے کہنے لگی پھر وہی الفاظ help for the best اچھی امید رکھیں لیڈی ڈائیانا سپینسر 1961 میں ایک بڑے امیر خاندان پرانے ذمہ داروں کے گھر پیدا ہوئی تین بہنیں تھی اور ایک بھائی والدین کی آپس میں نہ بني اور جب دیانا سات سال کی تھی تو ماں باپ کی ایک بڑی بوری اور بڑی پبک دیوارس ہوئی I think our parents' divorce was quite tricky for all of us it was very sort of bitter and quite had an impact big impact they never spoke and you know I do feel that the girl I grew up with had a sort of bundle of insecurities and unhappinesses ڈائیانا اس وقت کو یاد کر کے کسی کو کہتی تھی کہ میں نے اپنے باپ کو ماں کو مارتے دیکھا اور اس چیز نے مجھے سہما دیا یہ چیز ان کی زندگی پہ ایک شیڈو ایک سایہ بن کے ساری عمر ساتھ ساتھ رہی والدہ کے جانے کے بعد ڈائیانا کو نگلیکٹ کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ پڑو لکھو اور کچھ بنو ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ہاں بس سکول چلی جاؤ تم بے وکوف سی ہو اور پھر وہ بے وکوف سی بن ہی گئی سکول گئی اس کے بعد سویس فنشنگ سکول گئی جہاں عمرہ کی بچیاں جا کے اپنے نوک پلک ٹھیک کرتی ہیں تاکہ وہ آگے عمرہ میں شادی کر سکیں انیس سال کی ڈائیانا اور بتیس سالہ چارلز کو کہیں ملی اور چارلز نے دیکھا کہ یہ معصوم سی لڑکی ہے ان کے اوپر بہت پریشر تھا اپنی والدہ ملکہ الیزبت کی طرف سے اپنے والد پرنس فلپ کی طرف سے کہ آپ شادی کریں کیونکہ آپ ولی عہد ہیں انہوں نے دیکھا ایک معصوم سی لڑکی ہے دنیا نہیں دیکھی اس نے اور اس میں خود اطمادی نہیں تو اس کو جس طرح چاہوں گا ڈھال لوں گا اور یہ سوچ کے چارلز نے ڈائیانا کو پروپوز کر دیا ڈائیانا نے کسی کو بعد میں کہا کہ دس بارہ دفعہ کی ملاقات کے بعد میں نے پرنس چارلز کو ہاں کر دی لیکن دل میں ڈاؤٹ رہا انہیں معلوم تھا کہ پرنس چارلز کی ایک دہرینہ دوست کمیلا پاکر بولز بازو میں ہی ہے پرنس چارلز ان سے شادی نہ کر سکے کیونکہ وہ ایک ڈیووسی تھی آخری وقت تک ڈائیانا کے دل میں ڈاؤٹ رہا اپنی بہنوں سے ڈھارس لینے کی کوشش کی کہا میں کروں نہ کروں انہوں نے کہا اب بہت دیر ہو چکی اب تمہیں شادی کرنی پڑے گی کہتی ہیں بعد میں کہ جس دن میری شادی تھی مجھے معلوم تھا کہ میں قربانی کا بکرا بن رہی ہوں مجھے معلوم تھا بلاخر شادی تو ہو گئی اور شادی کے فوراں بعد انہوں نے پرنس چارلز کے ساتھ اپنی ایک زندگی شروع کر دی بعد میں پتا چلا کہ ہنیمون بھی ایک نہایت افسردہ وقت تھا کیونکہ پرنس چارلز کمیلا پاکر بولز اپنی پرانی دوست کے ساتھ رابطے میں رہے اور ڈائیانا جا کے اپنی کیبن میں رویا کرتی تھی ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں اور پرنس چارلز کا پس منظر یہ ہے کہ خرابی تب پیدا ہوئی جب انہوں نے محسوس کیا کہ ڈائیانا اتنی ڈائیمیجڈ ہے اتنی ڈپریسٹ ہے اتنی دکھی بچی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کے اندر جو شکی طبیعت تھی جو ان کے اندر ایک ڈپریشن تھی وہ بہت گہری تھی ڈائیانا کا کہنا یہ تھا کہ مجھے صرف سمپتھی کی ضرورت تھی مجھے چاہیے تھا کوئی جو کہ میرے ساتھ ایک بڑے کا کردار ادا کرتا جو میری سنتا جو میری مدد کرتا جب ڈائیانا کو پرنس ویلیم ہونے والے ہوئے تو ان کی ڈپریشن بہت زیادہ ایکیوٹ ہو گئی انہوں نے ایک دن خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو سیڑیوں سے چلا مارا نیچے پتا تھا اس کو کہ وہ حاملہ ہے لیکن اتنی ڈیسپرٹ تھی کہ پھر بھی اس نے سویسائیڈ کی کوشش کی دیانا نے ملکہ برطانیہ اپنی ساس کو اپنی دکھ پری کہانی سنائی لیکن ملکہ برطانیہ کچھ نہ کر سکی انہوں نے کہا گزارا کرو ہم تو جانتے ہیں اس فکرے کو کتنی بہو ہیں کتنی بیٹھیوں کو ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے گزارا کرو گزارا کرو ایکیس جون انیس سو بیاسی کو پرنسیس ڈیانا اور پرنس چالز کا پہلا بیٹا پرنس ویلیم پیدا ہوا اور ڈیانا نے یہ اہد کیا کہ میں اب نئی زندگی شروع کروں گی لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہ سکا پرنس چالز اور ڈیانا کے درمیان جو خلیج تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈیانا کی جو نفسیاتی بیماری تھی یعنی کہ بولیمیا اس کا علاج نہ ہو پایا کیونکہ ڈیانا کسی کو اس کے بارے میں بتا نہ پائی صرف چالز کو پتا تھا اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا موسیقی موسیقی پہلے بیٹے پرنس ویلیم کی پیدائش کے بعد اور دوسرے بیٹے پرنس ہیری کی پیدائش تک انیس سو چوراسی دو سالوں میں ڈائینا نے پانچ اپنے آپ کے اوپر خودکشی کے کوششیں کی اور اس کے بارے میں شاہی خاندان کو معلوم تھا لیکن پھر بھی کسی نے ڈائینا کے لیے علاج کا انتظام نہیں کیا آخر کار ڈائینا کی بیسٹ فرنڈ ایک دن اس کو اپنے گھر لے گئی اور وہاں جا کے بٹھا کے کہا کہ ابھی اسی وقت اس نفسیاتی ڈاکٹر کو فون کرو اور اپنے لیے اپائنٹمنٹ لو اور علاج شروع کرو نہیں تو میں باہر جا کے پریس کو بتا دوں گی کہ تم نفسیاتی مریض ہو اور تم اپنے آپ کو پانچ دفعہ مارنے کی کوشش کر چکی ہو ڈائینا نے ریگیولرلی ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کیا ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرتی رہی یہ ایک اچھا دور تھا ڈائینا کے لیے اور چارلز اور ڈائینا کی آپس میں قربت بھی ہو گئی اسی دوران وہ پھر اپنے دوسرے بچے کی حاملہ ہو گئی انیس سو چوراسی میں پرنس ہیری پیدا ہوئے جیسے ہی ہری پیدا ہوئے تو ڈائینا اور پرنس چارلز کے درمیان پھر وہی خلیج سامنے آ گیا کیونکہ چارلز کو شوق تھا کہ بیٹی ہو اور ڈائینا کہتی تھی جو بھی ہو بس صحت مند ہو جس دن ہیری پیدا ہوا تو پرنس چارلز نے کہا افسوس کہ یہ بیٹی نہیں اور ڈائینا اتنی حساس تھی کہ اس چیز کو اس نے دل سے لگا لیا پھر پرنس چارلز نے کہا اوہو اس کے تو لال بال ہیں تمہارے خاندان کی طرح ہمارے خاندان پہ یہ نہیں گیا اس چیز کو بھی ڈائینا نے دل پہ لگا لیا جو اس قسم کا نفسیاتی مریض ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اب ڈائینا کی واپسی ڈائینا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بے روخی برتائی جنہوں نے میری ایک نہ سنی یہ برطانیہ کا شاہی خاندان اس کو میں دکھاؤں گی اور دکھایا ایک صحافی ہیں جو انکشافات پہ ممنی کتابیں لکھتے تھے اینڈرو مورٹن نامی ڈائینا کے ایک دوست کے وہ واقف تھے ڈائینا نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ میں اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتی لیکن مجھے آپ سوالات لکھ کے دیں اور میں آپ کو ایک ریکارڈنگ دوں گی اس کو آپ ٹرانسکرائب کر کے ایک بیس سیلنگ بک بنائیے گا ڈائینا کی کھانی ڈائینا کی زبانی با loin posts درkg چکا ہے ڈائینا کی کnis کا آپ ڈائینا کی کشت نیجت 있었ر est dropped ڈائینا کی کسی علیات سیلنگ ڈائینا کی کبالی میڈا ٹرانسکرال ڈریکینا کیا اور موجود آامان آمل ‑ واقج ہم یعند ش آخر بنا کر карم ڈائینا کیا باران بعد دنیا میں ایک شور برپا ہو گیا ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ ڈائینا اور پرنس چارلز کی زندگی کتنی کھوکلی ہے اور برطانوی شاہی خاندان نے یہ پوری کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ڈائینا کا اس کتاب کے شائع ہونے میں کتنا حصہ تھا بار بار ڈائینا کو پوچھا ڈائینا ٹس سے مس نہیں ہوئی بتایا نہیں کہ ایکچولی انہوں نے ہی یہ کتاب شائع کروائی اور کہتی رہی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں اور سوچا ہوگا کہ بچو جیسی تم کر سکتے ہو ویسی میں بھی کر سکتی ہوں تو یہ گیم آن ہو گئی پرنس چارلز اور ڈائینا باہر کی ٹوز پہ گئے برطانیہ کے اندر بھی ان کو اکٹھے سفر کرنا پڑا اور ان کی الیدگی واضح سے واضح ہوتی چلی گئی جب تک ان کی ساس ملکہ برطانیہ نے ڈائینا کو اور چارلز کو بلایا اپنے پاس اور کہا دیکھو دنیا کو نظر آ گیا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ تمہارا اب آپس میں گزارا نہیں بہتر ہے کہ تم دونوں الہدگی اختیار کر لو اور پھر وہ دن آیا جب برٹن کے وزیر آزم اس وقت جان میجر تھے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا انڈرو موٹن کی کتاب میں بہت سے انکشافات ہیں ان میں ایک یہ بھی انکشاف ہے کہ ڈائینا کے سسرال میں سب سے زیادہ تکلیف دے ان کی ریلیشنشپ کس کے ساتھ تھی ڈائینا کے کیس میں ان کے سسر کے ساتھ ان کی کبھی نہیں بن پائی اور میں نے سسر کو ایک دفعہ یہاں پر نائنٹی نائنٹی ٹو میں پاکستان آنے پہ انٹرویو کیا جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا پرنس فلپ یعنی کہ ڈیوک و ویڈنبرہ کے ساتھ اس سے مجھے ظاہر ہوا کہ ڈائینا شاید سچی ہی تھی وہ بہت سختگیر انسان تھے میں انٹرویو کے لیے آئی میں سٹوڈیو میں بیٹھی سب کچھ سیٹ ہوا اس کے بعد پرنس فلپ کمرے میں آئے میں نے اٹھ کے پرنس فلپ کو کہا گوڈ آفٹنون یعنیس اسی وقت مجھے ایک چھینک آگئی میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور انہوں نے فوراں کہا تمہیں چھینک آئی ہے اس کا مطلب ہے تمہیں فلو ہے تم مجھے بھی دے دوگی میرا تو وہیں موڈ آف ہو گیا میں نے کہا یا عجیب بڑھا ہے اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنے کا مزہ آنا خیر انٹرویو کرنا تھا کر دیا انٹرویو روکھا سوکھا ہو گیا مجھے اندازہ ہو گیا اس انٹرویو کے دوران کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بڑے اکھڑ مزاج آدمی ہے ڈائینا نے بھی اپنی انڈرو مورٹن کو آتھرائز بائیوگریفی میں یہی بتایا کہ بہت اکھڑ مزاج تھے اور جب ڈائینا اور چارلز کی الیرگی ہو رہی تھی تو پرنس فلپ نے اسرار کیا کہ ڈائینا کا جو ٹائٹل تھا یور رائل ہائنس یعنی کہ بہترین شہزادی وہ ڈائینا سے واپس لیا جائے گا طلاق اگر ہوئی تو اور ڈائینا نے اس موقع پہ فلپ کو کہا لیڈی ڈائینا سپنسر پانچ سو سال پرانے ورسے کے ساتھ شاہی خاندان میں آئی تھی اور پرنس فلپ ڈیوک و ویڈنبرہ صرف اسی دن بنے جب ستر سال پہلے ان کی شہزادی الیزبت سے شادی ہوئی من طلاق از دن بن بن قاتل ترین کن جائے گا بین جائے گا دن جائے گرد بہترین کنو بہترین بہترین لیو دائینا جائے گرد اگرد کا اگر ڈائینا اور وہ بھی دیگر کیا اچھا کہ دانا امان اتسائر ادارہ بھی ہوتا جلس کیا یہ جمعا ہے دوسریار کی اچھانا امتحابتا بھی آپ کو امان اتسائر کیا اور ایک امان یا امان اتسائر عبر نے اسم امان اابتا ہے جمعاں deحقی ہیں ڈائینا نے اتنے سارے قوزز اپنائے جن کو پہنے لوگ پہچاننے کو تیار نہیں تھے آپ کو شاید یاد نہیں لیکن نوے کی دہائی کی سب سے بڑی بیماری ایچ آئی وی ایڈز تھی اس وقت جبکہ کوئی ایچ آئی وی ایڈز کے سفر کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا ڈائینا نے جا کے ان لوگوں کو گلے لگایا ان لوگوں سے ہاتھ ملایا اور اس طرح کانشیسنس ریز کی اور ایڈز کے لیے بہت سی تحقیقات کو بھی شروع کروایا ان کے علاوہ جو جنگ کے لوگ ہوتے تھے جو جنگوں میں رہتے تھے اور جنگوں کی وجہ سے سفر کرتے تھے ان کے پاس بھی ڈائینا جاتی تھی مائنز کو ختم کرنے کے لیے ڈائینا نے جد و جہد کی یہ ساری چیزیں کر کے ڈائینا نے دنیا کو دکھایا کہ I'm not just a pretty face ڈائینا نے ہر جد و جہد میں حصہ لیا جس کی وجہ سے وہ نظر آئی کہ وہ بالکل متحرک اور توانہ ہو چکی تھی ساتھ ساتھ ڈائینا نے کہا کہ اگر میرا میاں اور عورتوں کے ساتھ دوستییں کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں ڈائینا نے اور دوست بھی بنائے ڈائینا نے ایک دفعہ پھر اپنا دل کھولا اور رومانوی زندگی جو تھی وہ اختیار کرنے شروع کر دی موسیقی موسیقی نوے کی دہائی کے درمیان غالباً انیس سو پچانوے میں ڈائینا کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی اور یہاں سے پاکستان کا لنک بنتا ہے ڈائینا ایک ہسپتال میں گئی کسی مریض کو پوچھنے کے لیے وہاں پر ان کی ڈاکٹر حسنات خان سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر حسنات خان ایک بڑے پائے کے کارڈیالوجسٹ یعنی کہ دل کے امراض کے ڈاکٹر تھے ڈائینا کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی دوستی پیار میں بدل گئی ڈائینا کو حسنات سے پیار ہو گیا حسنات کو ڈائینا سے پیار ہو گیا اور ایک چیز حسنات کی جس نے ڈائینا کو مو لیا وہ یہ تھا کہ حسنات کی اپنی فیملی کے ساتھ اتنا پیار تھا اتنے وہ گھلے ملے ہوئے تھے اتنی ان کی ہستی کھیلتی زندگی تھی ان کے واردین کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ کہ اس چیز نے ڈائینا کو بالکل موم کر دیا تو کوئی یہ پوچھے کہ اگر یہ اتنا حسین خواب تھا تو یہ پورا کیوں نہیں ہوا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ڈائینا کی وجہ نہیں تھی یہ ڈاکٹر حسنات کی وجہ سے خواب پورا نہیں ہوا اور میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر حسنات ایک مشرقی اقدار کا غیرت مند اور سچا انسان تھا انہوں نے کہا ڈائینا کو کہ پیار تمہیں میں کرتا ہوں لیکن میں تمہارے سائے تلے نہیں رہ سکتا تمہاری ایک ہائی آکٹین ہائی لیونگ ہائی الیٹ زندگی ہے انٹرنیشنل الیٹ کے ساتھ وہ میں نہیں گزار سکتا جب ہسنات نے ڈائینا کو نہ کر دی تو ڈائینا نے نا قبول نہیں کی ڈائینا انی سو چینوے میں لاہور آئی بہانہ یہ بنایا کہ میں عمران خان اور جمائمہ خان کو ملنے جا رہی ہوں بہانہ بنایا کہ میں شوکت خانہ میموریل ہسپتال کی فنڈریزنگ کیلئے جا رہی ہوں اصلیت یہ تھی کہ وہ ہسنات خان کے والدین کو ملنے آئیں جو لاہور کے موڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں بہت اچھے لوگ خاندانی لوگ ڈائینا کو ملے چائے پلائی اور کہا ہم سادہ لوگ ہیں ہسنات ایک سچا سادہ انسان ہے اس نے اپنی زندگی اسی طرح بسر کرنی ہے جس طرح اس نے تعلیم حاصل کی اور کام کیا تم ایک شہزادی ہو جاؤ اور اپنی دنیا میں خوش رہو انیس سو چھینوے کی ڈائینا کی لاہور کی ٹرپ پہ میری پرنسس ڈائینا کے ساتھ ملاقات ہوئی عمران خان اور جمائمہ نے مجھے اور میرے شہر نجم سیٹھی کو رات کے کھانے پہ بلایا ہم ان کے گھر زمان پاک گئے وہاں عمران اور جمائمہ گیسٹس کو ریسیو کر رہے تھے پھر جمائمہ نے ڈائینا کے ساتھ سب کی ملاقات کروائی میں بھی ڈائینا سے ملی ڈائینا نے گلابی رنگ کی شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی ایک ہلکا سا شفون کا ڈپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا اور بالکل کمفرٹیبل ایٹ ایز تھی لاہور میں تو رسمی باتیں ہونے شروع ہوئیں آپ کیسی ہیں آپ کیسی ہیں آپ کیا کرتی ہیں آپ کہاں سے پڑی لکھی وغیرہ اس کے بعد مجھے حساس ہوا کہ انہوں نے تو دل کی بات کرنی ہی نہیں کیونکہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ایک بیووٹڈ ماں ہیں یہ اپنے بچوں کو بہت شدت سے پیار کرتی ہیں تو صحافی ہونے کے ناتے سچ تو نکالنا تھا اور کیا چابی ہوتی ہے ایک ماں کے دل کو کھولنے کے لیے اس کی اولاد کا ذکر تو میں نے ان کو کہا اور میں نے سچی بات کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہری جو ہے وہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کے لال بال ہیں تو فوراں پگل گئی اور کہنے لگی اور میں نے کہا کیا آپ کیسے چھوڑ کے آ جاتی ہیں اپنے بچوں کو اتی دور کیسے چلی جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ایک پوری داستان شروع ہوئی اور خوب بیس پچیس منٹ میرے ساتھ گھل مل گئیں میرے ساتھ باتیں کییں اپنے بچوں کے بارے میں باتیں کییں مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں ایک سادہ سا کمرہ سادہ سا بیڈ اوپر ایک چادر ایک تکیہ آرام سے اس کمرے میں رہ رہی تھی مجھے کہنے لگی کہ مجھے اسلام میں بڑی دلچسپی ہے کہنے لگی کہ اردو زبان کتنی خوبصورت ہے میں سیکھنا چاہتی ہوں میں نے سوچا صحافی کا ذہن ہے نا کہ مجھے معلوم ہے تم اردو کیوں سیکھنا چاہتی ہو اس کے بعد دائیانہ ڈاکٹر حسنات خان کے والدین کو پھر ملی اپنے طریقے سے جینا چاہتے تھے تو دائیانہ افسوس کے ساتھ لندن خالی ہاتھ واپس چلی گئی جب دائیانہ کو یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر حسنات خان کو نہیں منا پائیں گی ان کو نہیں پا پائیں گی تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میں حسنات کو جیلس کرواؤں گی یعنی کہ میں حسنات کو دکھاؤں گی کہ میں کسی اور سے بھی دوستی لگا سکتی ہوں اور پھر وہ میری طرف پھر مائل ہوگا اسی طرح انہوں نے ایک اور مسلمان دوست ڈھونڈا جس کا نام تھا ڈوڈی الفائد ڈوڈی الفائد محمد الفائد کا بیٹا جو کہ بہت امیر آدمی تھا ملینئر تھا مصر سے اس کا تعلق تھا اور لندن کی سب سے مشہور دکان ہیررڈز کا مالک تھا انیس سو ستانوے کا سامر ڈایانا نے فیصلہ کیا کہ میں ڈوڈی کے بہترین بحری جہاز پر یورپ کے سمندروں میں مناؤں گی اور ہمیں دونوں کو دیکھ کے دنیا کی ساری پریس سارے ٹیلیویزن کرو اور پاپرازی وہاں جمع ہو جائیں گے اور یہ تصفیریں دنیا بھر میں شائع ہوں گی دنیا دیکھے گی اور ڈاکٹر حسنات بھی دیکھیں گے اینڈرو موٹن کی انکشافات کے بعد ڈایانا کے بارے میں بات کرنا آرٹیکل لکھنا انٹریو دینا ایک انڈسٹری بن گئی ڈایانا کے دوستوں نے ڈایانا کے رشتہ داروں نے یہاں تک کہ ڈایانا کی بہنوں نے بھی ڈایانا کے بارے میں باتیں کی انٹریوز دیئے کتابیں لکھی اور مالا مال ہو گئے ڈایانا نے کہا دنیا مجھے بیچائے گی لیکن ایک شخص مجھے کبھی نہیں بیچے گا وہ ہے ڈاکٹر حسنات خان ہمیں بڑے فخر سے کہنا چاہیے کہ حسنات نے وہی کیا جس کی ڈایانا کو امید تھی حسنات نے کبھی ڈایانا کے بارے میں انٹریو نیدیا everybody sells me out she told a friend the summer of her death حسنات is the one person who will never sell me out اور اب چلتے ہیں ڈایانا کی آخری شام کی طرف 31 آگست 1997 پیریس ہے ڈایانا اور ڈوڈی اپنے یورٹ سے اتر کے پیریس میں آ چکے ہیں اور ڈوڈی کا اپنا ہوتیل The Ritz وہاں پر مقیم ہے شام کو دونوں نکلتے ہیں چور دروازے سے ہوتیل کے پیچھے سے تاکہ پاپراتسی اور صحافیوں کو آوائیڈ کر لیں اور ایک مسیڈیز میں جا بیٹھتے ہیں ان کو کیا پتا کہ ڈرائیور نے نشا کیا ہوا ہے ان کو کیا پتا کہ وہ اتنی تیز گاڑی چلائے گا کہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دے گا اور ڈوڈی اور ڈایانا کو بھی موسیقی بیٹھتے ہیں موسیقی بیٹھتے ہیں موسیقی بیٹھتے ہیں کہ ڈوڈی اور ڈوڈی اور ڈوڈی اور ڈوڈی اور ڈوڈی اور ڈایانا کو ایکسیڈنٹ کروا کے مروا دیا لیکن پھر بریٹش گورنمنٹ نے ایک انکویسٹ بنائی یعنی کہ ایک انکوائری رکھی اور اس انکوائری کا کئی مہینوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ ڈرائیور نے نشا کیا ہوا تھا اور اس کو بلکل گاڑی نہیں اس وقت چلانی چاہیے تھی اس نے سپیڈنگ بھی کی اور نشے کی وجہ سے جا کے ٹنل کی اندر ایک پلر کی اندر گاڑی لگی اور الٹ گئی اور کریش میں ڈایانا اور ڈوڈی مر گئے ڈوڈی تو فورا ہی ہلاک ہو گیا لیکن ڈایانا نے کچھ دیر کے بعد ایک پیرس کی ہسپتال میں دم توڑ دیا یہ بیان خبر سن کے برطانوی خاندان کو چاہیے تھا کہ فورا کوئی رد عمل دیتے اور سمپتھی کا محبت کا کوئی اظہار کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے کافی دیر لگا دی یہاں تک کہ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر آزم ٹونی بلیر کو کہنا پڑا کہ وہ عوام کی شہزادی تھی خدارہ اس کو آج مون کر لو اس کو آج رو لو تو پھر ملکہ برطانیہ باہر نکلی پھر چارلز باہر نکلے بچوں کو لے کے باہر آئے جب تک وہ لندن پہنچے تو لندن میں اتنے لوگ عشقبار تھے دنیا بھر میں لوگ عشقبار تھے اور سارا لندن پھولوں سے سجا ہوا تھا کہ ڈائیانا کی میت واپس آئے گی اور ہم ڈائیانا کا ماتم کریں گے جگہ ڈائیانا کیا ڈائیانا س conductivity جو داً سو گرہ اور زمہ pana چیزام سکتا لوگ سچے دانی آئے said دانی آئے sẽ شکریہ turning شکریہ آئے عوام کے اسرار پر پرنس چارلز کو پیریس جانا پڑا اور ڈائینا کی میت کو واپس لنڈن لانا پڑا اور جب پرنس چارلز ڈائینا کی میت واپس لے کے آیا تو وہاں جمع غفیر تھا ڈائینا کی انتظار میں کہ ہم سب ڈائینا کے جنازے میں حصہ لیں گے ڈائینا کا جنازہ دیکھنے 2.5 بلین لوگ لائیو فیونرل پروسیڈنگز کو دیکھ رہے تھے ڈائینا کو خدا حافظ کر رہے تھے ہر آنکھ اشکبار تھی لیکن ویسمنسٹر ایبی میں جہاں ڈائینا کا کوفن گیا اس کے بچے پیچھے چل رہے تھے اس کا بھائی پرنس چارلز اس کا سسر وہ سب پیچھے چل رہے تھے تو میں نے فوٹیج دیکھی ویسمنسٹر ایبی کی وہاں میں نے ڈائینا کے دوست دیکھے ڈائینا کی بہنیں دیکھی ڈائینا کا بھائی دیکھا سارا برطانوی خاندان دیکھا اور ڈاک گلاسز پہنے ایک ڈاک امارت کے اندر اندھیرے میں میں نے ڈاکٹر حسنات کو بھی دیکھا ڈاکٹر حسنات کی آنکھوں میں آنسو تھے ڈاکٹر حسنات کی آنکھیں رو رو کے پھولی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے ڈاک گلاسز پہنی ہوئی تھی اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ کتنے غمین تھے مجھے پھولے کے پھولے میں دیکھا آنکھٹر حسناak اینانہ کے پھولے میں نے ڈاکٹر حسنایب سےäng краیتے dealing اور کری تھی جن bewaval پہجرے سکتا ہے ب quarantانائے تکی列цы میں피ورات رہے ہیں تکی列 سےics سائے آن compact ، دائیکھ خارج چیزیں ماں آنکھتے کتنا چلیacci اور یقین ڈاکٹر حسını پتارک کےرفت کہا ڈاکٹر ہم نے آپ کو آج وہedge عنہ کہانی کیوں سنائی صرف اس لیے کہ ہم سب کو اپنے آپ میں ایک ڈائیانہ نظر آتی ہے وہ ایک بھٹکتی ہوئی بے چین روح تھی جس کو اپنے بچپن میں ماں باپ کا پیار نہیں ملا جس کو اپنا پورا پوٹینشل ریالائز کرنے کا موقع نہیں ملا جس کو ایک خاندان نے دبوچ لیا چھوٹی سی عمر میں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا اس وجہ سے ڈائیانہ کا دل بھی ٹوٹا ڈائیانہ بھی ٹوٹی لیکن ڈائیانہ نے پھر اپنے آپ کو بنایا پھر کھڑی ہوئی بڑے بڑے کام کیے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا ڈائیانہ نے اپنے لوگوں کے دل میں اتر کے یہ اظہار کیا کہ میں تم جیسی ہوں مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں اسی لیے لوگ ڈائیانہ کو پیار کرتے تھے ڈائیانہ وہ اقبی ستارہ تھی جو ایک لمحے کے لیے روشن ہوا اور پھر گل ہو گیا ڈائیانہ کے دیرینہ دوست فنکار ایلٹن جان نے ان کے لیے ایک نغمہ ترتیب دیا جو ان کے فیونرل پہ ویسمنسٹر ایبی میں سنا گیا انہوں نے کہا ڈائیانہ تم ڈائیانہ تیز ہواوں میں ایک مشل تھی ایک روشنی تھی جو گل ہو گئی موسیقی And your footsteps will always fall here Along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legend ever wailed The latest news at your fingertips At AirY we feel it's essential to give you, our viewers, access to news Wherever you are, whenever you want Easy to use and a simple interface Giving you the best usability factor Watch live streaming in HD quality World news Making sure you're in touch with the world And much more Download our free app now And start watching your favourite programmes at your convenience For more information, visit www.fema.org